اسلام علیکم تصدق غوری آپ کا مذبان آج فیرے کے ایم ایشو کے ساتھ آپ کے درمیان آزی رہے یہ جو ایک مسئلہ ہے جب میں اپنی نظر میں دیکھ رہا ہوں میاں نواز شریف کے ملک سے باہر جانے گی حوالے سے وہ میں آپ سے اس حوالے سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں میاں نواز شریف عدالتی فیصلوں کے بعد قطر کی خصوصی ایئر ایمبولنس کے ذریعے لندن پہنچ چکے ہیں اور موجودہ حکومت اور موجودہ وزیراعظم امران خان کے تمام دعوے درے کے درے رہے گئے ہیں کہ نہ وہ کوئی ڈیل چاہتے ہیں نہ وہ ڈیل چاہتے تھے اور نہ کسی کو ملک سے باہر جانا دینا چاہ رہے تھے مگر موجودہ جو حالات ہیں اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں وزیراعظم پاکستان امران خان کو الگ رکھ کے ریاست نہیں ہے ہم بڑے فیصلے کی ہیں اور یہ فیصلے عدلیہ کے ذریعے کرائے گئے ہیں عدلیہ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی ملک میں کوئی بڑا ایشیوز ہوتا ہے یا ملک میں کوئی آئینی یا قانونی بیران ہوتا ہے اس کو عدلیہ کے ذریعے پر کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں چاہے وہ جنمشیر کے ٹیم میں پی سی او کہتے ہیں تو یا دیگر فیصلے جو ہمارے سامنے چل رہے ہیں اور میاں برادران نے ہمیشہ اقدار کے نشے میں طاقت کے نشے میں پیسے کے نشے میں عدلیہ کو ہمیشہ اپنے دباؤں میں رکھا ہے اور رکھنے کی کوششیں کی ہیں جسٹس ساکی بن سار جسٹس سجاد حسین شاہ جیسے بڑے پایا کے جلس سائبان نے ان دباؤں میں آنے سے ہمیشہ غریص کیا اور نہ ان دباؤں کا حصہ بنے اور انہوں نے عدلیہ کا وقار بلند کیا ایسے ہی بہت سے جلس سائبان ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کے ٹیم میں سی پی او کے تحت علف نہیں اٹھایا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نائنٹی سیون میں جب میاں نواشیری وزیر آزم تھے اس وقت بھی عدالتوں نے ان کے خلاف غیر قانون اقدامات پر ایکشن لیے تو اس وقت کے چیف زستی سید سجاد حسین شاہ محروم کے خلاف پوری مشنری مسلم لی کی سرگرام ہو گئی ان کی سبین کورٹ میں حملے کرائے گئے اور ججو کو خریدا گیا اور غیر قانونی غیر آنی طریقے سے ججو سجاد حسین شاہ کو عودے سے برطرف کر دیا گیا اور آخری ٹیم تک ان کے دقال کے آخری ٹیم تک ان کو چیف زستی اور پاکستان کی مراد نہیں دی گئی تو ایسے عادت میں جب ہم موجودہ سورطان میں دیتے ہیں کہ میاں نواشیری وزیر خلاف میاں ایکشن ہوا عدالتوں کی طرف سے تو ان عدالتوں پر بڑا دباؤ ڈالا گیا جسٹریٹ ارشد ملک کا بھی ہمارے سامنے ہیں جو ان کے کیس چلا رہے تھے ان کو ملاقاتیں کرائی گئی دباؤ ڈالا گیا پریشر رائز کیا گیا اس میں کچھ ہم یہ کہیں گے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جسٹ صاحبان کا بھی قصور ہے ملاقاتیں گئی گئی ہیں یا کرائی جا رہی ہیں تو تو ان عدالت کے ذمہ میں آتا ہے میڈیا کے لوگ اگر عدلیہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو یا کوئی اور کرتا ہے تو انہیں عدالت کی ہوتے ہیں مارا عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اپنا وقار بلند رکھے جو آج جو فیصلے ہوئے ہیں اور ملک سے باہر میاں نواز شریف کے جانے کے جو سامنے چیزیں عدلیہ کے ذریعے آئی گئی ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے عدالتی نظام ہیں وہ غریبوں کے لیے نہیں ہیں آزاروں سکڑوں لوگ جو ہیں چھوڑے چھوڑے کیسز میں عدالتوں میں موجود ہیں کیسز چل رہے ہیں جے لوگوں کے اندر ہیں وہ غریبوں کے لیے نہیں ہیں یعنی قانون جو ہے وہ امیروں کے لیے آج آپ امریکہ امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات آپ اٹھا کر دیکھیں انہوں نے ہیل لائن لگائی گئے پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں نازب سکترین و نازب الفاظات کی ایڈنگ لگائی گئی ہیں آج ہم کہاں پہ کھڑیں دنیا میں ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں تو یہی وہی عدالتیں دیں جو سزائے دے رہی دیں یہی وہی عدالتیں ہیں جو انہوں نے سلطے فرام کی تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے وقت ماتحد یا اشارے پہ کر رہی ہیں کام تو اس جب عدالتوں کا یہ حال ہوگا اگر عدالتوں کا اعتماد خدا نہ خاصتا عوام کا عدالتوں سے اڑی جائے گا تو ملک بڑی ایسی پوزیشن میں چلے جائے گا کہ جس کو بچانا بہت مشکل کام ہوگا ابھی جو آخری فیصلہ ہے جسٹیٹ باگر نجمی نے لاروائی کھوٹ کے چیف جنج صاحب ہیں انہوں جو دیا ملک جانے کا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے چیمبر کے اندر جسٹیٹ باگر نجمی کی چیمبر کے اندر میاں شباہ شریف موجود ہیں بڑے بے تقالفانہ انداز میں جسٹیٹ اور ان کے وقلہ گفتو کر رہے ہیں اور میاں بلدان کے جو وقلہ ہیں وہ ان کے پیشانی کو چوم کر بڑا اپیشیٹ کر رہے ہیں جسٹیٹ باگر نجمی کو تو یہ صورتحال کیا ظاہر کر رہی ہے یہ صورتحال سے عوام کا اعتماد عدلیہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے ہم پھر دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان نے گوشتہ روز اپنی تقریر میں یہی آیا ہے چیف جسٹیٹ صاحبان سے درخواست کی کہ بھئی آپ اس سسٹم کو بچائیں اس سسٹم کے لیے آگے آئیں موجودہ جو چیف جسٹیٹ جو ہے ان کو شاید کم پریڈ تھا ہے ٹائم کم ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ موجودہ چیف جسٹیٹ جسٹیٹ خوصہ صاحب بھی اسی منصف پر فائز ہیں جس منصفے سے پہلے جسٹیٹ ساکیب نصار تھے ساکیب نصار کے اڈنے سے وہی اختیارات وہی قانون وہی تمام چیز ہیں جسٹیٹ ساکیب نصار کے اڈنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کا جو سسٹم ہے وہ بہت سلو ہو گیا عدالتی سسٹم اب چیف جسٹیٹ پاکستان وزیر آدم پاکستان عمران خان صاحب نے آنے والے چیف جسٹیٹ جو گلزار حبیب صاحب ان سے امید وابستہ کر رکھی ہیں کہ وہ شاید آ کر اس سسٹم کو مزید عوام کے لیے بہتر بنائیں اور جو کا عدالتی نظام سب کے لیے ایک ہونا چاہیے ایک ہے سابق چیف جسٹیٹ سجاد اتن شاہ صاحب جن کا تعلق سندھ سے رائے مروم ان سے اڑنے کے بعد میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج تو سابق چیف جسٹیٹ سجاد اتن شاہ کے رفاظ ہے کہ آج ہمیں وقیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جج کر لیں اب جب ایک چیف جسٹیٹ سابق یہ الفاظات دوراتے ہیں کہتے ہیں تو آپ اس سے انداز لگائیں کہ تو عوام کس کی طرف دیکھے میاں نو شریف کی جو ملک سے بارے جنے کے ڈیل ہوئی ہے اس میں قطر کا ایک اہم کردار ہے اسی لئے آپ یہ دیکھیں کہ جب اس سے پہلے جب جنہ مشرف کے ٹیم میں میاں نو شریف ملک سے بار گئے تھے تو سعودی عرب اس ڈیل کا اصطا تھا زمانتی تھا اس ڈیل کا اور انہوں نے متدہ امامارات کا تیارہ خصوصی بیجا تھا میاں نو شریف کے لئے آج سعودی عرب سے میاں صاحب کے تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں اور سعودی حکومت نے اس ڈیل اس ڈیل میں پڑھنے سے انکار کر دیا جس سے انہوں نے قطر خاصارہ لیا اور قطر کے اندر جو ڈیل جتنے بھی عرب ڈالس کی ہوئی ہے اس کی پیمٹ جو ہے ان کے رائٹ اینڈ میاں نو شریف کے صحف الرمان صاحب جو وہ موجود ہیں قطر میں کس سالوں سے اور ایک بڑا کاروبار کر رہے ہیں اور قطر حکومت پہ بھی کافی ان کا سرسوب ہے تو وہ اس ڈیل میں تمام جو ہے معاملات ہیں ان کے ذریعے سے دے ہوئے اور صحف الرمان صاحب جو ہیں وہ تمام جو رقم ہیں جو دینی ہیں وہ قطر کے ذریعے وہ عدا کریں گے پاکستان گورنمنٹ کو اس وقت قطر اور سعودی عرب میں بڑے شدید اختلافات بھی ہیں اور دون ممالک کے اندر کشدگی بھی پائی جاتی ہے حیث حالت کے اندر میاں نو شریف کا قطر کی طرف جھگاؤ اور سعودی عرب سے لا تعلقی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ان کے بڑے کاروبار اسٹیل میز جو جدہ میں میاں برادران کی لگی ہوئی ہیں اس پر بھی اثارات پڑ سکتے ہیں میں ایک مرتبہ پھر یہ بات دوراؤں گا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اب بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایسی ڈیلوں اور عدالتیں ان کو رہایت دیں جیلوں میں اس وقت تقریباً ایسے لوگ موجود ہیں کافی تعداد میں اور وہ رکوم پاکستان کو گورنمنٹ کو دینے کے لیے تیار ہیں میرے اطلاعات کے مطابق ستر عرب ڈالرز کی رقم وہ حکومت کو دینے کے لیے تیار ہیں وہ لوگ اور اس کے بدلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دو شرائط ہیں ان کی کہ ایک تو ان کو بازت تو روپے بری کر دیا جائے دوسرا جو الزامات جو جن میں وہ سزا کاٹ رہے ہیں جیلوں میں بند ہیں خریفشن بدوانوی ہیں اس پر عدالتوں کے ذریعے ان کو کر دیا جائے کہ یہ جھوٹے مقدمات تھے عمران خان صاحب اس ڈیل کو پسند نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیل میں نے کر دیا اور عدلیہ کے ذریعے ان کو آنسٹ قرار دے دیا گیا تو آئندہ کبھی بھی وہ فیر حکومت میں آگر اس سے بڑی لوٹ مارک کر کے ملک کو قوم پاکستان پچھائیں گے تو میاں صاحب نے جس طرح سے کیا اس کے بعد اب یہ تمام لوگ بھی وہی طریقہ اپنانا چاہ رہے ہیں اس میں بھی جو رکاوٹ جو ہے سب سے بڑی وہ وزیراعظم پاکستان ہے مگر ریاستی اداروں نے اس وقت ان تمام معاملات سے ان کو الگ رکھا ہوئے اگر ستہ رب ڈالرز کی اتنی بڑی رقم پاکستان کے خزانے میں آ جاتی ہے تو یہ پاکستان کے مجموعی بجٹ سے بھی بہت بڑی رقم ہے مگر وزیراعظم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے ان کے اندر بھی اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں اور پیدا ہو چکے ہیں ان کی کابینہ میں بھی ان کے رفعہ میں بھی اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے تنہاں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس ملک اور قوم کے لیے جو چند ماہ میں بڑے فیصلے ہونے ہیں اور بڑی تبلیہ آنی ہیں اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کس کی جیت ہوتی ہے کس کی ہار ہوتی ہے اور یا پھر وزیراعظم پاکستان اور رہاستی ادارے مل کے اس ملک اور قوم کے لیے کوئی بڑے اور اچھے اقتامات کرتے ہیں جس سے عوام اور ملک خوشحال ہو سکے ہیں اور مجھے اجازت دیجئے تصدیق رہی کو پھر انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے شروع کے ساتھ آپ کے سامنے آزب ہوں گا اللہ حافظ